پری کی دنیا ایک زمانے میں بادن سے پرہ ایک جادوی سرزمین میں جادو اور حیرت سے بھری ہوئی دنیا موجود تھی یہ سرزمین خوبصورت پریوں کا گھر تھی ہر ایک کے پاس انوکھی طاقتیں تھیں جن کا استعمال وہ کائنات میں خوشی اور ہماہنگی لاتے تھے پریوں کی ملکہ نور فائزہ اپنی چمکیلی روشنی کے لیے مشہور تھی جو جنگل کے تاریخ ترین کونوں کو بھی روشن کر سکتی تھی ایک دن جب وہ چمکتے گھاس کے میدانوں میں تہل رہی تھی اس نے اریشہ نام کی ایک ننہی پری کو دریافت کیا جس کے پاس ایک خاص توفہ تھا پھولوں کو محض ایک لمس سے کھلنے کی صلاحیت نور فائزہ نے اریشہ کی صلاحیت کو پہچانا اور اسے پریوں کے عظیم اششان محل میں مدو کیا اریشہ جوش سے چمکتی ہوئی انکھوں کے ساتھ ملکہ کے پیچھے جادوی دنیا کے دل میں چلی گئی یہ محل چمکتے ہوئے کرسٹل اور تابناک پروں کا تماشا تھا تمام اشکال اور سائز کی پرین چاروں طرف فرفراتی منتر بناتی اور ہنسی اور موسیقی کی سمفنی بناتی نور فائزہ نے بتایا کہ ہر پری کا ایک منفرد مقصد ہوتا ہے اور اریشہ کا توفہ ایک نایاب خزانہ ہے جیسے جیسے دن راتوں میں بدلتے گئے اریشہ نے اقل مند بزرگوں کی رہنمائی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارا اس نے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے چند کی روشنی کی توانائی کو چینل کرنا سیکھا جس سے فول رنگوں کے کلیڈو سکوپ میں فٹ گئے ایک دن پریم کے ملک پر سایا پڑا ایک بری جادو گرنی زہریلی اس جادوی جوہر کی فاہش رکھتی تھی جو پریم کی دنیا میں بہتی تھی اس نے ایک تاریخ جادو کاسپ کیا ایک زمانے کی متحرک زمین کو اداسی میں دوبا فول مرجہ گئے اور پریم کی ہنسی مدھم ہو گئی اپنی دنیا کو بچانے کے لیے پرعظم نور فائزہ نے اریشہ سمیت بہادر پریم کا ایک گروپ پکٹھا کیا ہر پریم نے زہریلی کی بدتمیزی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی منفرد طاقتوں کا حصہ ڈالا اریشہ اپنے کھلتے لمس سے امید کی کرن بن گئی روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک موسمی جنگ میں پریم نے اپنی طاقت کو یکجا کیا اریشہ اپنے نئے خاندان کی حمایت سے گھری ہوئی نیکھلتی ہوئی توانائی کی ایک لہر دوڑائی جس نے زہریلی کی تاریخ قوتوں پر قابو پا لیا جادوگرنی کو شکست ہوئی اور جادوی سرزمین اپنی ثابتہ شان میں بہال ہو گئی پریم نے اریشہ کی بہادری کے لیے شکر گزار ہوتے ہوئے اسے فیاری آف گلومز کا تاج پہنایا نورہ فائزہ نے اعلان کیا کہ اریشہ کا توفہ ان کے جادوی دائرے کے دل میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جیسے ہی پریوں کے دیس میں امن لوٹ آیا اریشہ نے اپنا جادو پھیلانا جاری رکھا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کی دنیا کا ہر گوشہ متحرک اور زندگی سے بھرپور رہے پریوں نے چاندنی کے نیچے رقص کیا محبت اتحاد اور اپنے گھر کی پرفتن خوبصورتی کا جشن منایا پریوں کی جادوی سرزمین موسیقی